اسلام علیکم جیس پارمین اس کے ساتھ میں ہوں حافظ نمان پاکستان کے سابق کرکٹر سعید انور نے ایک بڑا خوفناک قسم کا بیان دیا ہے جس کے بعد سوشل میڈیا پر کافی وویلہ مچا ہوئے ہیں انہوں نے کہا کہ عورت گھر بیٹھنے کی چیز ہے دوسرے نمبر پر انہوں نے کہا جی کہ طلاق کی جو شرعہ اس میں تیس فیصد تک ورکنگ ویمن کی وجہ سے اضافہ ہو گیا ہے ہمارا معاشرہ تباہ و برباد ہو گیا ہے ایسا سعید انور نے ایک انٹرویو کے دوران کا ہے سعید انور صاحب بہت اچھے کھلائی تھے اور کافی زیادہ انہوں نے خدمات انجام دیئے ہیں بڑے زبردست قسم کے بیٹس مین تھے لیکن اس کے بعد یہ ان کی بیٹی کا انتقال ہوا اور پھر یہ دین کی طرف راغب ہو گئے اور انہوں نے چلے وغیرہ کاٹنے شروع کر دیئے اور پھر یہ کافی زیادہ پوری دنیا میں جا کر دین کی تبلیغ کا کام کرتے ہیں اور کافی جو سابق کرکٹرز ہیں ان کو اور موجودہ کرکٹرز کو انٹرنیشنل لیول پر یہ موٹیویشن بھی دیتے ہیں دین کی طرف راغب کرنے کی کوشش کرتے ہیں اب انہوں نے جو بیان دی ہے نا یہ بڑا خوفناک بیان ہے انہوں نے پاکستان کی جو خواتین ہیں نا ان کے بارے میں یہ کہا ہے کہ عورت گھر میں بیٹھنے کی چیز ہے عورت کو گھر بیٹھنا چاہیے عورت کو کام نہیں کرنا چاہیے اب ان کے اس بیان کو اگر تھوڑا ڈٹیل میں دیکھا جائے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ عورت صرف ایک پردے کے اندر رہنے کی چیز ہے یعنی عورت نہ گھر سے باہر جائے نہ تعلیم حاصل کرے اور نہ ہی کام دھندا یا کاروبار یا اور اس طرح کی جو ایکٹیوٹیز ہیں ان میں شامل لاؤں انہوں نے ایک مثال دیتے ہوئے یہ کہا کہ میں بچھلے دنوں آسٹیلیا گیا ہوا تھا اور وہاں کے جو میر ہیں ان کے ساتھ میری بات چیت ہو رہی تھی اس کی کیا وجہ ہے تو جو آسٹیلیا کے میرے انہوں نے بقول سعید انور کے انہوں نے ان کو جواب دیا کہ جب سے ہم نے عورت کو کام پہ لگا دیا اس وقت سے ہمارا معاشرہ تباہ و برباد ہو گیا ایک بات انہوں نے یہ کی پھر انہوں نے کہا جی کہ میں آسٹیلیا کی اور نیوزی لینڈ کے جو کرکٹرز ہیں ان کے ساتھ بھی میری بات چیت ہوئی اور انہوں نے بھی مجھ سے اس وآل پوچھا کہ ہم اپنے معاشرے کو کیسے صدار سکتے ہیں تو انہوں نے پھر ان کو اپنے جو مشورے تھے ان سے مستفید کیا اب دیکھے بات یہ ہے کہ ایک اچھا کرکٹر ہونا اور چیز ہے اور ایک اچھا عالم دین ہونا اور چیز ہے اب سعید انور صاحب نے جو بیان دیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ خواتین گھر سے باہر نکلے ہی نہ اور جس طرح کی صورتیال افغانستان میں ہے وہاں پر خواتین کو نہ تعلیم حاصل کرنے دی جاری ہے نہ خواتین کو کام کرنے کی اجازت دی جاری ہے وہاں پر لاکھوں خواتین ایسی ہیں کہ جو گھر کی چار دیواری سے باہر نہیں نکل سکتی اب سوچنے کی بات یہ ہے کہ یہ کون سا اسلام ہے ہمارے اسلام میں تو ایسی کوئی بات نہیں ہے کہ خواتین جو ہیں ان کا گھر سے باہر نکلنا ان کا کام کرنا ان کا تعلیم حاصل کرنا ہمارے مدد میں اس قسم کی کوئی پبندی نہیں ہے اور دوسری بات کہ انہوں نے اداد و شمار پیش کیے اور وہ غلط ہیں سارے سارے کے سارے جھوٹے اداد و شمار ہیں صرف انہوں نے اپنے فلو میں ایک بات کی ہے کہ پاکستان میں جو طلاقی شرح ہے وہ تیس فیصد بڑھ گئی ہے صرف اس لیے کہ ہم نے خواتین کو کام کرنے کی اجازت دیا اور خواتین جب خود مختار ہوتی ہیں تو خواتین مردوں کو سائیڈ لین کر دیتی ہیں اور کہتی ہیں کہ میں اپنی زندگی خود گزار سکتی ہوں مجھے تمہاری ضرورت نہیں ہے تو یہ اداد و شمار جو انہوں نے پیش کی ہیں یہ جھوٹے ہیں صرف لہور میں اگر آپ دیکھیں تو ایک سال کے دوران کم سے کم پانچ سو چھ سو خواتین نے طلاق لی ہے تو اب میرا سوال یہ ہے سید انور صاحب سے اور ان لوگوں سے جو سید انور صاحب کے بیان کی حمایت کر رہے ہیں ان سے میرا یہ سوال ہے کہ کیا وہ جو پانچ سو خواتین کو ایوریج طلاق ہو رہی ہے صرف لہور میں کیا وہ ساری ورکنگ وومن ہیں کیا وہ خود مختار ہیں نہیں غلط وہ ساری خواتین ان میں طلاق کی جو شرح ہے اس میں اضافہ اس وجہ سے نہیں ہو رہا اس میں اضافے کی اور بہت ساری سوشل ایشوز ہیں ڈومیسٹک ایشوز ہیں جو جس وجہ سے خواتین میں طلاق کی شرح بڑھ رہی ہے اور دیکھیں دوسری بات یہ ہے کہ تیس فیصد طلاق کی جو شرح یہ برطانیہ میں ہے لہور یا پاکستان یا پنجاب کہیں پہ ایسی طلاق کی شرح تیس فیصد نہیں ہے پاکستان میں خواتین کو مکمل ازادی حاصل ہے تعلیم حاصل کرنے کی کام کرنے کی اور اماختیجہ رضی اللہ تعالی عنہ بزنس مومن تھی وہ کاروبار کرتی تھی تجارت کرتی تھی تو کیا ان پر پبندی تھی کسی قسم کی ان پر کوئی پبندی تھی ہزاروں مثالیں ایسی ہیں کہ اسلامی ریاست جتنی بھی ہم سے پہلے گزنی ہیں اگر آپ ان کو اٹھا کر دیکھیں ان کی تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو کہیں پر بھی کسی بھی اسلامی ریاست نے کبھی خواتین کے کام کرنے پر ان کے تعلیم حاصل کرنے پر کبھی کوئی پبندی نہیں لگائی اماع شاہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آپ ان کی مثال لے لیں اماع شاہ صدیقہ کے سب سے زیادہ شکردیں اور مرد شکردیں انہوں نے مردوں کو تعلیم دی انہوں نے جتنے بھی مسائل ہوتے تھے سب سے زیادہ احادیث کی جو مروی ہیں جو روایت ہیں وہ اماع شاہ صدیقہ سے روایت ہیں تو اب آپ کیا کہیں گے اس بارے میں کہ کیا خواتین بچوں کو تعلیم دینا چھوڑ دیں کالج یونیورسٹی میں جو لیکچرز دے رہی ہیں وہ دینا چھوڑ دیں ہسپٹل میں ڈاکٹرز لیڈی ڈاکٹرز ہیں وہ علاج کرنا چھوڑ دیں ہماری بہنیں جو انجینئر ہیں وہ کیا انجینئرنگ چھوڑ دیں ہماری بہنیں سوفوئر انجینئر ہیں وہ چھوڑ دیں ہماری بہنیں جو فوج میں بھرتی ہوئی ہیں پولیس میں بڑھتی ہوئی ہیں رینجز میں بڑھتی ہوئی ہیں کیا ان سب کو نکال دیا جائے آپ مفتی یا اسلام کا ٹھیکے دار بننے کی کوشش کیوں کرتے ہیں آپ ایک کرکٹر ہیں آپ جا کر حرام سے کرکٹ کھیلیں اس کی ٹپس دیں آپ خام خامیں مفتی بننے کی یا اسلام کا ٹھیکے دار بننے کی کوشش کیوں کر رہے ہیں آپ اس طرح کی غلط انفرمیشن کیوں پھیلا رہے ہیں آپ ہمارے معاشرے میں اسلام کے لیے جو اسلام کے اوپر یہ لیبل لگانے کی کیوں کوشش کر رہے ہیں کہ انسلام بڑا کنزرورٹیب قسم کا مذہب ہے اور اسلام میں عورت کو کوئی حقوق حاصل نہیں ہے جو بیانیاں آپ نے پیش کیا ہے دو دن پہلے وہ بیانیاں اسلام کا بیانیاں نہیں ہیں وہ خاص قسم کے ایک متھ رکھنے والے لوگ ہیں جن کا آپ بیانیاں بیان کر رہے ہیں اگر آپ کو جو آپ بیان کر رہے ہیں اگر اس طریقے سے دیکھا جائے تو جو صورتحال ہے وہ صرف اور صرف اس وقت افغانستان میں پوری دنیا لانو تان کر رہی ہے ان پر وہاں پر نہ خواتین کو تعلیم حاصل کرنے کی اجازت ہے ہائر ایڈیوکیشن پر پبندی ہے وہاں پر خواتین کا گھر سے باہر نکلنا محال ہے ٹھیک ہے ہم کہتے ہیں کہ والگیریٹی نہیں ہونی چاہیے فہاشی اوریانی بے حیائی نہیں ہونی چاہیے لیکن اس کا یہ مطلب ہرگیز نہیں ہے کہ آپ اپنی خواتین کو گھر میں قید کر کے لوگ لگا کے رکھ دیں اور ان کو آپ تعلیم کے لیے یا کوئی کام کے لیے باہر جانے سے روک دیں جو خواتین بےو ہیں جن کا بھائی نہیں ہے باپ نہیں ہے بیٹا نہیں ہے لاوارس ہیں یا ان کا گھر کمانے والا کوئی نہیں ہے تو کیا ان خواتین کے لیے یہ آپ فرمائیں گے کہ آپ کی جو کروڑوں اربوں روپے کی جائداد ہیں کیا آپ اس میں سے مہینہ ان کو وظیفہ دینا پسند کریں گے آپ یا آپ جیسے اور لوگ یا جن کے آپ فلور ہیں کیا وہ پاکستان کی ایسی لاکھوں کروڑوں خواتین کا وظیفہ لگانے کے لیے تیار ہیں ویسے تو یہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ ہر فرد کو کھانا فرام کرے سولیات فرام کرے لیکن ہمارے معاشرے میں ایسا بالکل بھی نہیں ہے ہمارا معاشرہ برائے نام اسلامی ہے لیکن آپ جس قسم کی باتیں کر رہے ہیں اس سے تو یہ ظاہر ہوتا ہے کہ آپ پاکستان کو بھی افغانستان یا دکیہ نوسی بادشاہ کا جو سلطنت تھی وہ بنانے کی کوشش کر رہے ہیں لہذا اس قسم کی باتوں سے گریز کریں اور جو لوگ سعید انور صاحب کی حمایت کر رہے ہیں ان کو بھی یہ سوچنا چاہیے پہلے اسلام کو پڑھیں اسلامی ہسٹری کو پڑھیں اور دیکھیں کہ ہمارے اسلام میں آیا اس بات کی اجازت ہے یا نہیں ہے کیا ہمارا اسلام روکتا ہے خاتون کو باہر جانے سے غیر ضروری طور پر باہر جانا میں بھی مناسب نہیں سمجھتا غیر ضروری طور پر باہر خواتین کو نہیں جانا چاہیے لیکن جو خواتین کام کر رہی ہیں وہ اپنے گھر کا گھروانوں کا پیٹ پار رہی ہیں یا تعلیم حاصل کر رہی ہیں یا ڈاکٹر انجینئر ہے انہوں نے تو جانا ہی جانا ہے یہ کون سے معاشرے کی آپ بات کریں یہ کون سے اسلام کی آپ بات کریں لہذا اس جو ڈبیٹ انہوں نے ایک شروع کر دیا اس پر غور و فکر کرنا چاہیے اور لوگوں کو چاہیے کہ اس پہ آپ اسلام کی اچھے طریقے سے ہسٹری پڑھیں اور کسی مستند عالم دین سے یہ سوال پوچھیں جا کے کہ بھائی ہمیں یہ بتائیں کہ اسلام میں عورت کے کام کرنے پر پبندی ہے یا نہیں ہے اسلامی تاریخ پڑھیں گے جب آپ تو اس میں آپ کو ملے گا ہزاروں خواتین صحابیات بھی تھیں سینکڑو بیشیوں ایسی عورتیں ہمارے اسلامی ہسٹری میں گزری ہیں جنہوں نے اپنے کاروبار چلائے اپنا کام کرتی تھی اپنے کمبے کا وہ پیٹ پالتی تھی اور اس تانیاں تھی اور بہت سارے انہوں نے کارنا میں سرہنجام دیئے تو لہذا یہ بات سرہ سر غلط ہے اور اس طرح کے جو نینے مولوی بنے ہوتے ہیں ان کی بات اوپر بلکل بھی ہمیں یقین نہیں کرنا چاہیے دوستو آپ کو سید انور کے حوالے سے ہماری یہ ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ باکس میں ضرور اگاہ کیجئے گا ہماری ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مد بولیے گا اللہ حافظ